تو آدمی پھر انذار بھی اور تبشیر بھی تو انذار کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی تبشیر پہلے ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بندہ ہے کتاب ہماری نازل کی ہوئی کتاب ہے ایک جملے میں یہ ساری باتیں ہو گئی اور تم نئی مانتے ہو تو پھر اس طرح ظاہر ہے کہ تم شک میں ہو تو اس شک کو دور کر دو وَإِن كُنْ تُمْ فِيْرَهِ بِمِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو آپ کے دماغ سے شک کیسے دور ہوگا جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ طریقہ تو غلط ہے کہ شک کو رہنے دو بھائی شک کو نکالو شک کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا مان لو اور یا مقابلہ کرو یا تو بغیر مقابلے کے مانو یا مقابلہ کر کے مانو اور یا پیش کرو کوئی کتاب تو یہ ہے شک کے نکالنے کا طریقہ ان کو ان کی بیماری کا علاج بتا دیا قرآن شک کی جگہ نہیں ہے شک تمہارے دماغ کے اندر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی بات ہے کہ انسانوں پر رحم فرمایا کہ تمہارے دماغ میں اگر شک ہے تو شک تو ایک بیماری ہے بیماری ہے اب اس بیماری کا علاج بتا دیا کہ یا ایک طرف ہو جاؤ یا دوسری طرف ہو جاؤ یا مان لو یا اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے تو پھر اس طرح کی کتاب پیش کرو کوئی صورت پیش کر دو تو پھر جب صورت پیش نہیں کر سکو گے تو پھر اس کے بعد مان لو چلو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے سار رکشوے جمعہ خامکورت آرائشی دیتا رکشوے نوی تو چلو معلوم کرلو اسی زمانے قریب زمانے میں سن ستر کے عشرے میں ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا فلسفے کا پروفیسر تھا اس کا نام تھا گیری ملر گیری ملر اس نے جب یہ پڑا کہ قرآن چلیج دیتا ہے کوئی ایک صورت پیش کر دو تو کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں دنیا کے لوگ صدیہ گزر گئی اور انہوں نے ابھی تک قرآن کا مقابلہ میں مقابلہ کروں گا سارے دوستوں کو بتا دیا کہ میں قرآن کی کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش کروں گا اور یہ چلنج میں قبول کرتا ہوں تو دو تین سال کہیں لیبریریوں میں گم رہا اس کے بعد جب نکلا تو سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ میں وہی گیری ملر ہوں پروفیسر تھا لوگ جانتے تھے اس کہ آؤ میں تمہارا میں اپنی بات کے بارے میں بات کروں سوال لوگ جمع ہو گئے اوہ یار دخو تٹول انہوں نے عمر کیا سڑیلہ پیداشی جو اس پر قرآن مقابلہ ہو گی اب یہ قرآن کا مقابلہ میں کتاب پیش کرے گا جب اس نے تخریف شروع کی تو لوگوں کو کہا کہ تم اس لیے جمع ہوئے ہو کہ میں قرآن کا مقابلہ کروں گا لوگوں نے کہا ہاں اس نے کہا میں تو قرآن پر ایمان لائے ہوں میں تو قرآن پر ایمان لے آیا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل کیا یہ تو کسی انسان کی بات ہے نہیں اور پھر اس نے دلائل دینے شروع کر دیئے کئی دلائل دے دی ایک دلیل یہی دے دی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تبت یدہ آبی لہبیں ابو لہب تباہ ہوا تو ایک سال گزر گیا تباہ نہیں ہوا دو سال گزر گیا تباہ نہیں ہوا تین سال گزر گیا تباہ نہیں ہوا تو اگر یہ انسان کی بات ہوتی تو اس کے ذہن میں کوئی شک آتا کہ یا رب میں نے تو کیا دیا کہ تباہ ہو جائے گا تو تباہ تو نہیں ہوا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور بالآخر جنگ بدر کے بعد موقع آیا کہ ابو لہب تباہ ہوا یہ ہوتا ہے یقین یہ اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا پھر وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پیش کی اس کتاب کے اندر پھر موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیوں آیا پھر عیسیٰ علیہ وسلم کا پھر تورات کا ذکر کیوں آیا ایک آدمی اپنی بات کرتا ہے دوسروں کی بڑائی تو نہیں بتاتا حالانکہ موسیٰ علیہ وسلم کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نام سے قرآن میں زیادہ آیا ہے اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت مریم سے زیادہ حضرت عائشہ پسند تھی حضرت مریم تو اس سے بہت پہلے گدر چکی ہیں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا کہ اس کے نام پر ایک صورت نازل ہوتی اگر حضرت مریم کے نام کی صورت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت خدیجہ پسند تھی حضرت عائشہ پسند تھی حضرت فاطمہ پسند تھی رضی اللہ عنہ تو ایک اگر صورت سورہ مریم کے نام سے ہے تو ایک صورت خدیجہ کے نام سے بھی ہوتی ایک صورت عائشہ کے نام سے بھی ہوتی اور ایک صورت فاطمہ کے نام سے بھی ہوتی وہ تو نہیں ہے اس نے یہ دلیل بھی دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تھے تو وہ کون سا اعتماد تھا جس اعتماد کے بنیاد پر وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے تھے ایک ساتھی تھا ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا ایک جگہ پہ ٹیرے ہوئے تھے لوگ وہاں پہ پہنچ بھی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو صدیق کو بتایا کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا وہ اوپر تھے نیچے دیکھا تو شاید ہمیں دیکھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی بات تھی جس بات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈٹے رہے اگر یہ دنیا والا انسان ہوتا اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا اور اس میں ایک فی ہزار بھی جھوٹ ہوتی تو وہ اس وقت نکل جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ بس یار تم جیت گئے اور میں ہار گیا بس چھوڑ بات ختم چلے واپس اپنے گھر چلتے ہیں یہ کون سی بات تھی یہ کون سا اعتماد تھا جس اعتماد کی بنیاد پر وہاں پی بی ڈٹے رہے وہاں پی بی ڈٹے رہے لوگوں نے قصہ سنایا ہے اس بارے میں میرے پتنی کب سنا تھا کسی سے سنا تھا کسی بولی صاحب سے سنا تھا وہاں نصیت میں بات کرتے تھے کہ جب لوگ واپس چلے گئے تو اب عبر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ لوگ غار کے اندر آ جاتے تو پھر کیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے مجھے تو کتابوں میں معلوم نہیں ہیں لوگوں نے قصہ سنایا ہے بولی صاحب تو اس کو نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے بس لوگوں قصہ سناتا ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عبر صدیق کو کہا کہ آؤ تو غار کے اندر چلے گئے راستہ بن گیا کہتے ہیں بڑا میٹا قصہ ہے مٹے قصے کے لئے تو لوگ کان کڑے کر دیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ چلتے رہے چلتے رہے اتنے میں غار کھل گیا ایک نئی دنیا سامنے آ گئی کونسی جگہ ہے نئی دنیا سا دیکھا آگے سمندر ہے تو سمندر کے کنارے گئے وہاں پہ کشتی تھی کشتی میں ایک آدمی تیار کھڑا تھا ان دونوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عبر صدیق سے کہا کہ پوچھو اس سے کیوں کھڑا ہے یہاں کشتی کس لئے کھڑی ہے اس نے آ گئے اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں پہ کیا کرتے ہو اس نے کہا مجھے یہاں حکم ملا ہے کہ اگر آخری زمانے کا پیغمبر آ جائے اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہوگا تو اس کو میں سمندر کے پار لے جاؤں تو اس نے کہا وہ تو ہم ہیں تو پار نہیں جاتے کہ نہیں ہم جاتے نہیں ہم واپس ہوتے ہیں تو ابوبکر کو کہا کہ ایسا ہوتا کہ اگر لوگ ادھر آ جاتے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں یہ قصے ہیں لوگوں کے لیکن یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر نہیں تھے وہاں پہ کہ لوگ آ جائیں گے تو ہم یہاں پہ آگے جائیں گے یہ بات نہیں تھی یہ پیغمبر کی شام کے منافی ہے سمجھ میں آئی بات وہی پہ اسی لئے ڈٹے رہیں اور خود بھی خود تو تسلی تھی ان کو ہاں جو اپنے ساتھی کو کہا لا تحضن ان اللہ مانا بس غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ تو گیری ملر کہتا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر ہے وہ پیغمبر ہے اگر وہ جھوٹا ہوتا تو دو چار آدمیوں سے زیادہ اس سے متاثر نہ ہوتے یہ جو مسلسل لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے جتنا زمانہ گزرتا ہے جتنا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے ہیں اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے دو چار آدمیوں کی بات تھی ایک حضرت علی ایک حضرت خدیجہ ایک حضرت ابو بگر صدیق ایک حضرت زید بن حارسہ چار لوگ تھے چار لوگوں سے بات کی اور چار لوگوں سے ڈیڑھ عرب تک بات پہنچ گئی چودہ سو سال میں یہ جھوٹ کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوتا تو گیری ملر نے کہا کہ قرآن کو مانو میں اس پر ایمان لائے ہوں میں اس پر لیکن جو دوسری بات میں کرنے والا تھا وہ جی تھا کہ قرآن یہ سارے موضوعات بیق وقت چھیڑتا ہے ایک ہی جملے میں ایک ہی آیت میں سارے موضوعات بھی چھڑتا ہے دیکھیں وَدُوشْ وَحَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا تو فَآمِنُوا کے بجائے کیا فرمایا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي پھر آخرت کی بات کی سمجھ میں نہیں آئی بات تو آخرت کی بات توحید کی بات رسالت کی بات قرآن کی حقانیت کی بات انجیر ہو ایسا کام انسان محر الجسم کو کہتے ہیں اور بشر کو بھی اسی لئے بشر کہتے ہیں انسان کو بشر کیے مرالائک اور جنات کے مقابلے میں دیکھنی جانے والی چیز ہے دیکھی جانے والی چیز دکھائی دیتی ہے ایسی چیز فرشتے بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں جنات بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اور مجدہ سناو خوشخبری سناو خوشخبری دو ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا نیک عامال کیے صالحات عمل صالح کیا ہے عمل صالح کیلئے تین شرطیں ہیں ایمان کی بنیاد پر ہو سنت رسول کے مطابق ہو اور اخلاص کی بنیاد پر ہو ایمان بھی ہو اخلاص بھی ہو اور اتباعی رسول بھی ہو یہ تین چیزیں اور اس کے اوپر ایک چوتی چیز اس سے کوئی کم بھی نہیں ہے اگر بڑھ کر نہیں ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا کھایا ہوا حلال ہو ہاں آپ کا رزق کیا ہو حلال حرام رزق کھاؤ گے تو کوئی عبادت قبول ہو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات واملو صالحا یا ایوہ الرسول اے رسولوں کی جماعت قلو من الطیبات حلال کھاؤ واملو صالحا اور نیک عمل کرو نیک عمل کرنے سے پہلے کیا کہاں حلال کھاؤں تو پیغمبر تو کبھی مکروح بھی نہیں کھاتے پیغمبر تو کبھی مشتبہ مال بھی نہیں کھاتے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب پیغمبروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ حلال کھاؤں تو دوسرے لوگوں کی کیا مجال ہے کہ وہ حرام کھائیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے حرام کھاؤں گے تو نیک عمل نیک عمل نہیں ہوگا چاہے ایمان بھی ہو چاہے اتباع سنت بھی ہو چاہے اخلاص بھی ہو حلال کھاؤں یہ عمل صالح جب ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں تو ان کو بشارت دو کہ ان کے لئے باؤں ہوں گے جنات جنت ان کی جمع ہے جنت ان باغ کو کہتے ہیں باغ باغ کے مفہوم میں بھی ایک پردہ ہے پوشیدگی ہے باغ کے درخت جو ہوتے ہیں گھنے درخت ہوتے ہیں ان کے شاکھ ہوتے ہیں ان کے پتے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں اس نے زمین کو چھپایا ہوتا ہے اوپر سے آپ دیکھیں تو آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی درخت ان کے جھنڈ میں کوئی جائے تو وہاں پہ چھپ جائے وہاں پہ نظر نہیں آئے گا بند وہاں پہ چھپ جائے گا اور جو درخت زیادہ گھنے ہوتے ہیں اس کا سایا بھی گھنہ ہوتا ہے اس میں مزہ بھی ہوتا ہے اس کے پول پتے اور پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں جو شاکھ توڑے ہوتے ہیں تو پول پتے بھی توڑے ہوتے ہیں جب زیادہ گھنے ہوتے ہیں تو ان کے پتے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھل اور پھول بھی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ آنکھوں سے اوجل ہوتی ہے تو عربی زبان میں جیم اور نون جس چیز میں ہو اس میں خفا کا معنی ہوتا ہے اسی لئے جنات کو جنات کہتے ہیں کہ وہ بھی آنکھوں سے اوجل ہیں جنتن جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جب آپ ڈھال سامنے رکھتے ہیں تو آپ کا شہرہ چم جاتا ہے ڈھال دفاع کے لئے جو چیز ہے ڈھال جنین جو ابھی پیٹ میں ہے بچہ وہ بھی آنکھوں سے اوجل ہے مجنون اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے اور پشتوں میں جنے جنے کو جنے اس لئے کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں جنے تو وہ جنے ہوئے ہیں اس لئے کہ وہ پردے میں ہوتی ہے جو پردے میں نہیں ہوتی تو وہ لڑکی نہیں ہوتی یہ پشتوں کا کمال ہے پشتوں میں کیا کہتے ہیں اس کو لڑکی کو کیا کہتے ہیں جنے جنے ہو تھا والے ہوئے جیمنون ہے اس میں اردو میں کیا کہتے ہیں عورت عورت بھی پردے کی چیز ہے جو عورت عورت مارچ میں اسی طرح نکلتے ہیں وہ سرے سے عورت ہی نہیں وہ کوئی دوسری چیز ہے کوئی چیز ہے پتہ نے کیا چیز ہے کوئی بلا ہے جو اسی طرح کھل کر عورت ہوں تو عورت تو پردے میں عورت کمانہ ہی پردہ ہے عورت کا مانہ ہی اور جنے کا مانہ ہی اسطر جو نظر نہیں آتی کیا سمجھے ہاں جی جنات باؤ ہوں گے باؤ تجری من تخت ہل انہار جس کے درستوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ نہریں بہتی ہوں گی فی غیر اخدود وہاں پہ گہرائیاں نہیں ہوں گی کند با پکے نہیں تبا ویچھا تبا ماما شمور پریوزی زبور پریوزم چرتا اب ایسی بات ہے کہ یہ وہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی اور نہریں اخدود میں ان کی کھدائی نہیں ہوگی ان کی گہرائی نہیں گہرائی کے بغیر نہ کندو نہ بغیر مغبو بھئی کی دنس اور کبھی قرآن کہتا ہے من تحت حل انہار اور کبھی کہتا ہے من تحت حمل انہار دونوں باتیں ٹھیک ہیں من تحت ہاں درختوں کے نیچے من تحت حم جنتیوں کے قابو میں اب وہ جنتیوں کے قابو میں ہوں گے جس جنت میں داخلہ مل گیا تو وہاں ہی کے نہرے اس کے قابو میں ہوں گے وہ کہیں گے اس نہر کو ادھر ہونا چاہیے تو ادھر جائے ادھر ہونا چاہیے تو ادھر جائے اور ایک نہر نہیں آگے سور نجم میں ہے چار نہر ہیں دودھ کا بھی ہے شہد کا بھی ہے پانی کا بھی ہے اور شرام کے بھی ہیں نہرے ہوں گے نہرے تحت جری من تحت ہالانہار ان کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی درخت ان کے نیچے آبادی ان کے نیچے ہاں مکانات کے نیچے کل ما رزقو منہا من سمرت رزقا ہر بار جب ان کو دیا جائے اس جنت میں سے کچھ پھل من سمرتن کچھ پھل رزقا کھانے کے لیے پیش کیے جاتے ہوں گے فرشتے پیش کریں گے غلمان پیش کریں گے نوکر پیش کریں گے خادم ہوں گے وہاں پہ وہ پیش کریں گے اور بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹے ہوں گے کبھی ایک قسم کے پھل لائے جائیں گے دوسرے قسم کے پھل لائے جائیں گے اور پرندوں کے گوشت آئیں گے بنے ہوئے گوشت تو خاص کر پھلوں کے بارے میں یہ پھل لوگ اس لیے کھاتے ہیں پھل اس وجہ سے نہیں کھاتے تاکہ سیر ہو جائے بھوکے ہیں تو سیر ہو جائے ان کو فوا کے اس لیے کہتے ہیں فاکہ تفکہ مزہ لینا تو مزہ لینے کے لیے کہتے ہوں بھوک نہیں ہوگی مزہ لیتے ہیں ایک چیز سے مزہ لیتے ہیں دوسری چیز سے مزہ لیتے ہیں قالو تو یہ کہیں گے ہاظر لذی رزقنا من قبلو یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی تھی اور یہ چیزیں ان کو دی جائیں گی متشابہہ ہمرنگ ہمرنگ ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے ہاظر لذی رزقنا من قبلو دو ترجمے ہیں یا تو یہ کہیں گے کہ جنت میں جنت میں ایک دفعہ پھل لائے جائے گا تو دوبارہ پھل پھل لائے جائے گا تو یہ کہیں ابھی تو ہم نے کھا لیے تو خادم ان کو کہہ دیں گے کہ مزہ تو چھپو اس کا مزہ اس سے الگ ہے عام لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے عام تو ابھی ہم نے کھا لیے پھر عام لے آئے کہتے ہیں وہ عام اور اس عام میں بڑا فرق ہے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَ صرف رنگ ایک طرح ہے مزہ دوسری طرح ہے تو رنگ اگر عام کے بھی ہوں تو اس کے ذائقے میں بڑا فرق ہو یہ ذائقے جو ہمارے ہاں دنیا میں ہیں ان ذائقوں سے پتہ نہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے ذائقے دے گا تو ذائق دیکھیں جس رب نے انسان کے ذائقے کی بھی اتنا لحاظ رکھا ہے وہ رب کتنا مہربان ہے اس کو اپنے بندے کے ذائقے کے بارے میں بھی کہ ایک ذائقہ نہیں دو نہیں کئی قسم کے ذائقے دنیا میں کتنے ذائقے پیدا کر دیئے دنیا میں کتنے پیدا چند اور وہاں پہ ایک چیز کے کئی ذائقے ہوتے ہیں اور یہ بھی معنی ہے کہ یہ دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا تو جس نے دنیا میں عام نہ کہا ہوں تو اس سے ڈرے گا پتہ نہیں کیا چیزیں تو دنیا کے نعمتوں کو اپنے اوپر بند نہ کرو سمجھ میں نہیں آئی بات جو اللہ دیتا ہے تو دے دو تو کھاؤ یہ بھی نہ کرو کہ اس کے بندے بن جاؤ میعار زندگی یہ میعار زندگی کا لفظ بہت خطرناک لفظ ہے میعار زندگی جس کا مقصد بن گیا تو وہ برباد ہو گیا لائف سٹائل کہتے ہیں ہماری لائف سٹائل ہے ہماری زندگی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ سٹائل وائل چھوڑو جو خدا دے اسے کھاؤ جو نہ دے تو سبر کرو پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے انبیاء کا طریقہ وہ ان سٹائلوں کے اور لائف سٹائل کے پیچھے اور میعار زندگی کے پیچھے نہیں پڑتے جو اللہ دے دیتا ہے اس پہ سبر کرتے ہیں شکر بھی کرتے ہیں خوشک روٹی ملتی ہے تو سبر کے ساتھ کھاتے ہیں بھنا ہوا گوشت ملتا ہے تو شکر کر کے کھا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا اور ران کا گوشت کولہے کا گوشت پسند تھا تو یہ تو نہیں تھا کہ یہ تقوی کے خلاف ہے ہمارے زمانے کے کچھ لوگ ایسے تھے آپ کو عجیب عجیب لوگ ملیں گے کہتے ہیں ایک فلان پیر صاحب تھے اللہ تعالیٰ بخشے اسے میں جانتا ہوں اس کو اس کے مرید میں جانتا ہوں کہتے ہیں وہ پیر صاحب جو تھے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے بادام نہیں کھاتے تھے اور اس طرح کی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس سے تقوی خراب ہوتا ہے اس سے کیا خراب ہوتا ہے بھئی جو تقوی گوشت کھانے سے خراب ہوتا ہے وہ تقوی کس کام کا وہ تمہیں کسی بڑی چیز سے کیسے مچا لے گا جہنم تو بہت بڑی چیز ہے تو گناہ سے کیسے بچائے گا آپ کو جب آپ گوشت کے سامنے نہیں ٹھرتے آپ کا تقوی صرف گوشت کھانے سے خراب ہو جاتا ہے یہ کیسے تقوی ہے جالی تقوی ہے یہ کیا ہے تقوی ہے یہ کیسے تقوی ہے یہاں پہ کھاؤ یہ ساری چیزیں اگر ملتی ہے حلال ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کھاو اور اللہ تعالی کا اس کے پیچھے ایسا نہ پڑو کہ کسی کھانے میں گوشت نہ ہو تو میں نہیں کھاؤں گا کسی کھانے میں پھل نہ ہو تو میں نئی دعوت قبول کروں گا نہیں بس خوشکروٹی کی دعوت بھی قبول کر لو کوئی خوشکروٹی کی دعوت دے خوشکروٹی بھی ملے نہ ملے تو پھر بھی سبر کرو ملے تو وہی جو ملے وہی کھاؤں اس کا بندہ نہ بنو کہ میرا تو کھانے میں یہ میعار ہے میعار شہیار کو چھوڑو اپنے آپ کو ایسا عادی بناو کہ آپ کھانے پینے کے کسی چیز کے ایسے بندے نہ بن جائے کہ وہ چیز تمہیں نہ ملے تو پھر تمہاری حالت خراب ہو کوئی ایسی عادت مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ چیز اسے کھانے میں نہ ملے تو پھر اس کا دماغ خراب ہو جائے کام نہ کر سکے کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز کا عادی ہوں اور وہ چیز نہیں ملتی تو اب تو مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا لما نخیص کیار من کی جب تک وہ چیز ہوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر تو پھر تم کام بن کر ہو گئے یہ مومنانہ طریقہ نہیں ہے لیکن جو ملے اور جائز طریقے سے ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور ان کو یہ ملے گی یہ ساری چیز ہے متشابہا ہم رنگ ایک ترجمہ یہ ہے اور یہ ترجمہ بھی ہے اور درست بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں پہ پھل ملیں گے متشابہا ما آمالہم فی الدنیا ان کے آمال سالحہ کی طرح ان کے آمال جس درجے کے ہوں گے دنیا میں اسی درجے اور اسی انداز کے ان کو وہاں پہ پھل بھی ملیں گے آپ کے آمال کس درجے میں ہیں تو وہاں پہ مزے بھی اس درجے کے ہوں گے سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کے آمال جس درجے کے ہوں گے دنیا میں تو جنت میں پھل بھی اسی درجے کے ملیں گے وَلَهُمْ فِيهَا عَزْوَاجٌ مُتَحَارَةٌ اور ان کے لیے اس جنت میں عَزْوَاجٌ جوڑے ہوں گے جوڑے ہوں گے متحارتن پاک کیے ہوئے پاک کیے ہوئے زوج تو بہرحال جوڑے کے لیے مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے جو لوگ اس دنیا میں میاں بیوی تھے تو وہ اگر دونوں صالح ہیں تو ان کی یہ زوجیت اور یا جوڑا جنت میں بھی برقرار رہے گا اگر ان میں کوئی ایک مومن ہے اور دوسرا منافق ہے کوئی بتر ہے کوئی بہتر ہے تو بہتر کو اللہ تعالی وحی پہ بہتر رکھے گا اور بہتر کو دوسرا الگ کر دے گا یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی بیوی ظالم ہوتی ہیں تو چلو وہ آپس میں دنیا میں کسی طریقے سے رہتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے جو یہاں پہ مرضی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں تو وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خامخہ نتی کیے جائیں گے چاہے ایک دوسرے کو چاہیں یا نہ چاہیں ضروری نہیں ہے وہاں پہ مرد بھی اپنی مرضی میں آزاد عورت بھی اپنی مرضی میں آزاد عورت اگر خاون کو نہیں سب پسند کرتی اور وہ کہتے کہ خدا یا مجھے تو میں نے عمالی صالح کے مقابل میں مجھے جنت میں لے گا میں تو اس سے دنیا میں خوش نہیں تھی تو بے آخرت میں کیوں اس کے ساتھ رہوں نہ رہے اسی طرح مرض اگر چاہے کہ میں تو دنیا سے میں اس سے تنگ تھا وہ ایک قصہ ہوا ایک جگہ پہ کسی مولی صاحب نے وہاں پہ سودان میں بھی ایک قصہ ہوا اور یہاں بھی ایک قصہ ہوا مجھے ایک ساتھی نے بتایا دیر میں ایک جگہ پہ امولی صاحب قصہ سنا رہا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ یہ جو عورتیں ہوں گی یہ کیا ہوں گی یہ دنیا آخرت میں جنت کے ہوروں کی سردار ہوگی تو ایک بابا تھا اس کے پاس لٹی تھی اس نے کہا ازا چیز ایکار دے خراب مونتے دلتا تنگ یا ترہ پسے وزالتا دیمرا پسے نہ ہوگی اور اسی طرح کہتے سودان میں بھی ایک خطبہ خطیب نے دیا بہت اچھا خطبہ دیا اور لوگ جنت کے بارے میں اور لوگ اسی طرح ہلتے رہے سر ہلاتے رہے آخر میں اس نے کہا کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی یہ آپ کے ساتھ وہاں پہ بھی ہوں گی اور جنت کی ساتھ تو ایک آدمی نے کہا مولی صاحب تیاری کر کے آؤ کتاب پڑھ کر آؤ یہ جانت سے خبر ہے کہتا صحیح بہترین خطبہ تھا آپ نے آخر میں ایک بات پر خراب کر دیا مزہ دے والا خرابہ کر دے ٹولی خطبے تو کچھ لوگ اگر تنگ ہوتے ہیں اور وہ جنت میں چلے جائے اور وہ خدا سے کہے دے کہ مجھے تو اور چاہیے اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی چاہیے تو اللہ تعالیٰ دے دے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُمْ جو بھی مانگو تمہیں دے دے جو بھی مانگو تمہیں دے دے وہاں پہ کوئی نامانہ نہیں ہے دنیا میں تو کبھی کبھی کسی کا ساتھ کسی اور کی وجہ سے بھی کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں نہ چاہتے ہی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہاں پہ چاہت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ مرضی کی بات ہوگی وہاں پہ اسی طرح آزادی ہوگی جو تم چاہو گے وہ ہوگا جو تم چاہو گے اور متحارت ان کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کو پاک کر دے گا دنیا میں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ زبان کی تیزی کچھ نہ کچھ دوسرے کچھ مسائل شسائل لگے ہوتے ہیں نا انسانوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ الگ مسائل لگے ہوئے ہیں عورتوں کے ساتھ اور مسائل لگے ہوئے ہیں یہ اس دنیا میں توالد اور تناسل کے لئے ضروری ہے جو چیزیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ لگائی ہیں لیکن وہاں پہ تو کوئی تناسل توالد اور تناسل نہیں ہوگا تو توالد اور تناسل کے لئے جو چیزیں یہاں پہ لگائی گئی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوں گی وہ وہاں پہ نہیں ہوں گی اسی لئے قرآن نے وہاں پہ فرمایا کہ وہ متحارتن متحارتن وہاں پہ وہ پاک ہوگی ان باتوں سے اگر دنیا میں کسی عورت کی زبان میں کوئی تیزی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو یہ تیزی بھی دنیا کے لئے ضروری ہے تاکہ مرد کی قوامیت کو قابو کر لے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا تاکہ مرد یہ نسم جائے کہ میں کوئی ڈکٹیٹر ہوں تو عورت کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے خوابن کے لئے تیزی ڈالی ہے تاکہ اس نظام کو متوازن بنایا جائے ہاں جی یہ سسٹم کیا ہو اگر عورت کی زبان میں یہ تیزی نہ ہوتی تو مرد کی قوامیت کو کون چیلنج کرتا بچے تو بعد میں آئیں گے اور بچے آئیں گے تب بھی وہ تو بچے ہوتے ہیں وہ تو باپ کو اس طرح کی بات نہیں کر سکتے تو یہ ذہن میں رہے یہ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ ٹیڑ پن کی بات ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے لیکن آپ ترہ انتظار کر لے کل شین بمیچی ہی و بٹی بہی تو آ جائے گی بات انشاءاللہ اب دیکھیں سوال و جواب توحید کی بات رسالت کی بات آخرت کی بات کتاب کی حقانیت کی بات درمیان میں سوال و جواب کی بات سب اکٹے ہو رہے ہیں میں یک وقت ساری بات ان کی طرف اب لوگوں نے قرآن کی حقانیت پر اعتراض کیا جب یہ آیت نازل ہوئی و انکنتم فی رہبیم ما نزلنا علاب دنا تو لوگوں نے قرآن کی ایک صورت کا مقابلہ تو نہ کر سکے لیکن قرآن پر اعتراضات کر دی ہے کہ چلو ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہاری کتاب کے اندر تو یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ یہ چیزیں اس بات کے منافی ہیں اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ چیز کیسے ہوتی موجودہ زمانے میں بھی لوگوں کی عادت یہ ہے وہ اسلام کے مقابلے میں کوئی ایسا نظام تو نہیں پیش کر سکے لیکن اعتراضات اسلام پر وارد کرتے ہیں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اور اپنے نظریے اپنے فکر اور اپنے سسٹم کو نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنی خرابیہ ہے لیکن قرآن پر املیہ اٹھاتے ہیں اسلام پر املیہ اٹھاتے ہیں اسلام کو موردی الزام ٹھہراتے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ بات تھی تو قرآن نے جواب دے دیا وہ یہ بات تھی کہ قرآن میں تو مکی کی مثال دی گئی ہے مچھر کی مثال دی گئی ہے بعودہ دیکھیں نا عربی میں ایک ہے بعودہ لوگوں کو غلط فامی ہوئی ہے غلام جلانی برک مرہوم کو بھی غلط فامی ہو گئی تھی مچھر سے وہ مراد مچھر نہیں ہے وہ جو کاٹنے والا بڑا مچھر ہے جن کے بڑے بڑے پاؤں ہیں وہ مچھر مراد نہیں ہے ترجمہ سعید ایک ہے عربی میں بعودہ ایک ہے عربی میں بق 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 جو ہے وہ اسی مچھر کو کہتے ہیں جس کو آپ مچھر کہتے ہیں ایک ہے بعودہ بعودہ کا مفہوم ہے صغار البق ان مچھروں میں جو سب سے چھوٹے مچھر ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ باثروم میں ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مچھر ہوتے ہیں بالکل معمولی معمولی نظر آتے ہیں انہی کو کہتے ہیں بعودہ یہ جو بڑے مچھر ہوتے ہیں کٹنے والے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے بڑے بڑے پاؤں ہوتے ہیں ٹھےڑے ٹھےڑے اور ان کے پاس ایک سیرنج بھی ہوتا ہے سیرنج بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ وہاں پہ جگہ کھوڑ کر باقیدہ اس کے پاس ایک کدال بھی ہوتی ہے پہلے وہ جگہ کھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد وہ خرطوم وہ خارتم وہ سون وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر پم کے ذریعے پھر کیا کرتے ہیں پہلے اس کو بے ہوش کرتے ہیں وہاں پہ لوکل انیستیزیا دیتا ہے لوکل نشا دیتا ہے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے جگہ متعین کرتا ہے پھر وہاں پہ لوکل نشا دیتا ہے یہ دو کام کرتا ہے پھر تیسری چیز وہاں سے پھر خون چوستا ہے وہ چیز نہیں ہے لوگوں نے اس چیز کے بارے میں بڑی تفصیلات بیانی کی کہ اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے وہ دو قرآن اور دو اسلام والے جو تھے اس میں اس نے یہ تفصیلات دی غلام برق میں مرہوم اللہ تعالیٰ اسے بخشے پھر وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا مولانا محدودی کے ساتھ سنت کے بارے میں اس نے خط کتابت کی وہ سنت کا من کرتا پہلے تو ادھر دھر کی باتیں کرتا تھا بعد میں وہ ٹھیک ٹاک ہوا اس نے اچھی کتابیں بھی لکھی اس کی ایک کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان میں جب انیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے کافی تعداد میں وہ کتاب خریدی اور پھر پروفیسروں میں تقسیم کر دی میں نے کہا پڑھو اس کو تاکہ تمہارے دماغ سے یورپ کی کا روب نکل جائے تم یورپ سے مرعوب ہو تو یورپ کی مرعوبیت سے نکلنے کے لیے وہ کتاب بہت بڑی اچھی کتاب یورپ پر اسلام کے احسان ایک کتاب اس نے لکھی میری آخری کتاب اس میں اس نے کافی حدیث بھی جمع کی ہیں پہلے وہ حدیثوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس نے مثال اس مکی کی دیئے جس کو عام طور پر یہ بڑی مکی یہ نہیں ہے بعودتن کا معنی ہے سغار البق مچروں میں سب سے چھوٹ ہے مچر بالکل جو معمولی نظر آتے ہیں معمولی معمولی انتے شہیدہ سے تازو چھتا کتلی پڑی غو سلحانوں کے آپ پڑی سے ظنمی ظنکی ہے زیبل زیدہ سکر مذہبون تک شہید اسی کو کہتے ہیں بعودا ان اللہ لا يستحی تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو ان میں اتنی چھوٹی چیز کی مثال کیوں ہیں تو اب یہ اتنے سادے ہیں اتنے ناسمجھے ہیں اتنے بشعور ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو مثال کے لئے ہے مثال کے لئے ہے مثال کے لئے پہلے دوسری جگہ بھی بعودتن کی مثال نہیں ہے انکبوت کی مثال ہے لوگ یہ ترور اعتراض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ کوئی بعودہ کی مثال بھی ہو تو اس مثال کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کی تطبیق ممثل کے ساتھ نہیں ہوتی ممثل لہو کے ساتھ ہوتی ہے ایک آدمی ہے وہ دوسری کسی چیز کی مثال دیتا ہے تو مثال اپنے مطابق دے گا یا اس چیز کے مطابق دے گا جس چیز کے اگر وہ کسی چیز کی چھوٹے پن کے لئے کوئی مثال دیتا ہے تو اس کی مثال پہاڑ کی دے گا کہ یہ چیز اتنی چھوٹی ہے جتنا پہاڑ وہ جس ساس نے اپنے بیٹے کو جس عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ساس کے گھر جاتے ہو لیکن بڑی بڑی باتیں کرو تو وہ جب ساس کے گھر گیا تو وہ چھپتا تو ساس نے کہا بیٹے باتیں کرو نوے وادی کڑے ہوگا نا تو ساس نے کہا باتیں کرو تو اس نے کہا اسمان پہاڑ سمندر بیٹے یہ کیا بولتے ہو میں کہا مجھے ماں نے کہا بڑی بڑی باتیں کرو بڑی بڑی باتیں بڑی باتیں اس طرح یہ بے وقوف تھے قرآن نے کسی چیز کی چھوٹے پن کے لئے مثال دی تو چھوٹی چیز کی مثال ناپائداری کی مثال دی تو بیت العنقبوت کی مثال دی زعفت طالب والمطلوب کے حوالے میں ایسلب ہم الزباب شیئن لا يستنقضوہ منہو تو یہ مثالیں ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے ممثل کے مطابق نہیں ہوتی اس نے مثال دی وہ اپنی مثال تو نہیں دیتا ہم لاہور میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک صاحب تھے وہ اچھے آدمی تھے اس نے سرپنا ہونے ہی پڑھی تھی لیکن وہ ہمارے ساتھ تخصص کی کلاس میں بیٹھتے تھے تو ہمارے شیخ مولانا عبد المالک صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز رکھے اور ان کو لمبی عمرہ اور صحت اطاع فرمائے میرے استاد ہیں تو وہ ہوتے تھے اور ہم میں سے ایک طالب علم تخصص کے طالب علم جتنے تھے روزانہ ایک آدمی درس دیا کرتا تھا اور درس میں تفہیم القرآن اور تفسیر مدارک اور ابن کسیر کچھ چند تفسیریں لازم تھی تو ہم اپنے استاد کے سامنے قرآن کا درس دیں تو وہ بھی درس دیا کرتا تھا وہ بھی چاہ رہا کہ وہ کچھ نہیں بتا تھا بس مولانا نے کہا کہ چلو اس کا شوق ہے تو بیٹھیں اس میں تو اس نے درس دیا تو ایک جگہ پہ ترجمہ غلط کیا تو میں نے اس کو سمجھانے کے لئے پوچھا یہ جاری مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے وہ جاری مجرور جس کے ساتھ وہ متعلق کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ وہ متعلق نہیں تھی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ متعلق تھی تو میں نے کہا یہ جاری مجرور تو کسی فعل کے متعلق ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ جو ترجمہ کہتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے تو اس نے کہا کیسے غلط ہے میں نے کہا چلو یہ جاری مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے اس نے کہا میرے ساتھ متعلق میرے ساتھ متعلق مجھے ابھی تک اس کا لطیفہ یاد ہے میرے ساتھ متعلق ہے جاری مجرور تو فیل کے مطالق ہوتی ہے انسان کے مطالق تو نہیں ہوتی تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے مثال جو ہے ممثل لہو جس کی مثال دی جاتی ہے اسی کے مطابق ہوتی ہے تو یہ سوال اور جواب ہو اسی لئے ان اللہ لا استحی حیاء کیا چیز ہے حیاء ایک تو ہے ہماری اردو کی حیاء بغیر حمزے کے حیاء ہمارے ہاں یہ ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو سے ہم قرآن سیکھیں گے تو اردو میں حیاء اور حیاء میں بڑا فرق ہے حیاء اور حیاء اردو میں حیاء بولتے ہیں حمزہ کے بغیر حالل کے حیاء حمزے کے بغیر عربی میں بارش کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں وَذَكِيُّ رَائِحَةِ الرِّضَاء وَذَكِيُّ رَائِحَةِ الرِّيَادِ كَلَامُهَا تَبْغِثَنَا عَلَى الْحَيَا فَتَفُوحُتُ مُتنبی نے کہا تَبْغِثَنَا عَلَى الْحَيَا فَتَفُوحُتُ یہ جو آپ کو پھولوں کی نقحت اور خوشبو ملی ہے یہ یہ ان باغیچوں اور باغوں کی باتیں ہیں یہ باغ باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں کیا ہیں یہ خوشبویں ہیں جو باکیرتی ہیں یہ کیا کہتی ہیں یہ بارش کی تعریف کرتی ہیں بارش کی لیکن ایک مومن کیا کہے گا کہ وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے یہ پتہ ہے متنبی کے اور یہ پتہ ہے کسی مومن کے سوچ کا فرق سمجھ میں نہیں ہے یہ بات یہ متنبی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ایمان کی روشنی اس کے پاس ہوتی تو وہ تبغستنا آل الحیاء نہ کہتا کہ یہ بارش کی تعریف کرتی ہیں بارش کی تعریف نہیں کرتی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے جو خوشبوئے ہیں جو ہوائیں ہیں جب ہوائیں درختوں سے ان کے پتوں سے گزرتی ہے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے پتہ نہیں آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں اس علاقے میں غز پہ جانے غز غز ایک درخت ہے ہمارے علاقوں میں ہوتی غز مردان میں ہوتی ہے اس کے نیچے آپ سو جائیں پرانے زمانے میں ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو غز کے درخت کے نیچے اس کو اصل جس کو کہتے ہیں عربی میں اصل اس کے نیچے اس کو سلاتے تھے تو اس کے جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے نہیں ہوتے اس کے بالکل اس طرح کے بال جیسے ہوتے ہیں بالوں جیسی چیزیں ہوتے ہیں پتے نہیں ہوتے تو وہاں پہ ان مختلف بالوں سے جب ہوا گزرتی ہے تو ایک خاص قسم کی آواز پیدا کرتی ہے شنگ شنگ اندے آواز کئی تو جو بیمار ہوتا تھا تو وہ اس کے نیچے اس کی چار پائی رکھتے تھے تو وہ جب ہوا آتی تھی تو اس کی طرف تو اپنے سے اس کا تصور اس کا خیال ہٹانے کے لیے کہ خود پہ زیادہ وہ نہ کرے کہ اپنے دل کھائے تو اس کا خیال بدلنے کے لیے اس کو وہاں پہ لٹاتے تھے کہ اس کی جو آواز ہے اس آواز میں ایک سریلی پن ہے ایک خاص قسم کا مزہ ہے اس میں تو وہ اس پہ متوجہ ہو جاتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا تھا تو کچھ وقت گزرتا تھا بیچارے کا تو بہرحال یہ اللہ تعالی کی حمد سنا کرنے والے چیزیں ہیں ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا اللہ تعالی اس سے نہیں شرماتا حیاء کا معنی ہے ایک کرم لکھا ہے گرناطی نے یہ ایک شرافت والی صفت ہے وفضیلت اور ایک فضیلت ہے انسان کے اندر کمال ہے تمنع من الوقوع فیما یعاب کہ وہ فضیلت اور وہ شرافت انسان کو عیب والی باتوں میں پڑھنے سے منع کرتی ہے ایسی فضیلت ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی خود بخود یہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں ایسا کوئی کام نہ کروں جو میرے لئے عیب اور آر اور کیا بن جائے عیب بن جائے نقصان بن جائے میرے کردار پر حرف آ جائے اسی وجہ سے اللہ تعالی کے بارے میں بھی حییی کا لفظ حدیث میں آتی ہے اللہ تعالی کو حیاء آتی ہے کہ بندہ جب دونوں ہاتھ دعا میں اللہ تعالی کے سامنے اٹھائے اور اللہ تعالی پھر اسے خالی واپس کر دیں نہیں کچھ نہ کرتا اللہ تعالی اس میں ڈال دیتا ہے حیی جن کریم کرم وفزیلت تمنع من الوقوع فی ما یعاب اسی طرح ایک آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن پھر اپنے آپ کو اس سے روک دیتا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہے اس کا جی چاہتا ہے کہ نہیں یہ نہ کرو اس ماحول کی وجہ سے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی تمہیں دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا یار یہ تمہاری شان کے خلاف ہے یہ تمہارے مقام کے خلاف ہے یہ تمہارے عظمت اور تمہارے کردار کے خلاف ہے نہیں کام نہ کرو جی تو یہ ہے حیاء لیکن اس حیاء کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو وہی انقباض اور احتشام تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام سے انقباض مخصوص کرے کہ لوگ کیا کہیں گے میں یہ کام نہیں کروں گا تو کبھی کبھی فعل با اعتبار ابتدا مراد ہوتا ہے کبھی کبھی فعل با اعتبار انتہا مراد ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آئی بات پہلے بیس کچھ اشارے ہو گئے ہیں فعل اپنے ابتدا کے لحاظ سے یا فعل اپنے انتہا اور نتیجے کے لحاظ تو یہاں لا يستحی جب آپ کسی کام سے حیاء کر لیں گے تو آپ اس کام کو کریں گے یا چھوڑیں گے چھوڑیں گے سمجھ میں نہیں ہی بات چھوڑے دے یہ کارنہ انقباض کے اویدہ کار دعیب دے نتبہ کار کے پریدی پریدی تو حیاء کا لازم کیا ہے ترک ہاں جی معنی متابقی اور معنی تضمونی اور معنی التزامی تو مرقات میں پڑھ لوگے نا متابقی اور تضمونی اور التزامی تو کبھی التزامی معنی مراد ہوتا ہے آخری معنی مراد ہوتا ہے نتیجہ مراد ہوتا ہے تو جب آپ کسی چیز سے حیاء کرتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ استحی سے مراد کیا ہے لا یت رکو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کسی مثال کو نہیں چھوڑتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہے مثال کس لئے ہوتا ہے مثال اس لئے ہوتی ہے مثال مثال اس لئے ہوتی ہے کہ ایک معقول بات کو محسوس انداز میں پیش کیا جائے مثالیں اس لئے دیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھا جائے ایک معقول بات ہوتی ہے ایک نظریہ ایک سوچ کی بات ہوتی ہے اس کو ایک محسوس چیز کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ کیا ہے محسوس چیز اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے تو مثال تو آدمی کبھی جالی اور فرضی مثال بھی دے دیتے ہیں فرضی طور پر بھی لوگ مثال دیتے ہیں اس لئے کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے جی ان اللہ لا استحی ان یدرب مثالا درب یدربو مجھے ایک ساتھی نے کہا وہ کراچی میں پڑا ہوا تھا کسی کیالج سے جا کر مدرسے میں پڑا ہوا تھا اس نے کہا مجھے مدرسے کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ مدرسے میں شروع ہی درب یدربو سے ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے ضرب یدربو سے ہوتی ہے میں نے کہا ضرب یدربو کہ تو کئی معنی ہیں صرف مارنا معنی تو نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھو یدربونا فی الارض آگے کیا آتا ہے سفر کرنا اور یہاں یدربو مثال بیان کرنا ضربہ تو میں نے کہا ضرب یدربو سے اس لئے شروع ہوتا ہے کہ اس سے تیس سے زیادہ معنی ہے تیس سے زیادہ لسان العربو اور تاج العروس کو پڑھ لو تو ضربہ یدربو کے بشمار استعمالات تمہارے سامنے آ جائیں گے صرف ڈپ ڈویس کا معنی نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَتًا اَنْ يَدْرِبَا کہ وہ بیان کرے مثلما مثالوں میں سے ایک مثال ما تعمیم کے لئے بَعُودَتًا چاہے وہ سب سے چھوٹا چھوٹی مکی ہو مکیوں میں بھی سب سے چھوٹی بَعُودَتًا سِغَارُ الْبَقْ کیا سِغَارُ الْبَقْ سب سے چھوٹی مکی ہو فَمَا فَوْقَحَا یا اس کے اوپر ہو فَوْق فَوْق بے معنی دون اور فَوْق بے معنی فَوْق مِنَ الْأَزْدَاد ابن جوزی بغدادی کہتے ہیں فَوْق مِنَ الْأَزْدَاد ہے فَمَا فَوْقَحَا اس سے بڑھا یا اس سے چھوٹے پن میں آگے چھوٹے پن میں ہاں زیادہ تو چھوٹے پن میں زیادہ ہو تو زیادہ چھوٹا ہوگا کی بڑا ہوگا زیادہ چھوٹا ہوگا چھوٹے پن میں زیادہ چھوٹا ہوگا سمجھ میں نہیں آتی فَمَا فَوْقَحَا یا اس سے زیادہ چھوٹا یا اس سے بڑھا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پَسْمُوا لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے مثال ان کے رب نے بیان کی ہے رب تربیت کرنے والا ہے تو اس نے ہماری تربیت کی بات کو سمجھانے کے انداز اختیار کیا مثال کے ذریعے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں فَيَقُولُوْنَا تو اس مثال کو سن کر وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثال اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کیا سمجھایا کیا ارادہ کیا اس سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں سمجھائے اور کیا مطلب ہے اس نے چھوٹے چیز کی چھوٹے پن کی مثال دی تاکہ آپ کو مکھی کی مثال دی رعفت طالب والمطلوب کے لئے انکبوت کی مثال دی اِنَّ اَوْحَنَ الْبُیُوتِ كَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ مَسَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا مِن دُونِ اللَّهِ کَمَسَلِ الْعَنْكَبُوتِ يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ بھوتوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں تو جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے یا اللہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا پر وہ گمراہ ہو دیا جو اللہ پر اعتراض کرے گا جو اللہ کی بات میں شک کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا تو قرآن کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے کچھ لوگ راستہ پاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں وَيَهْدِ بِهِ کَسِیرَا اور بہت زیادہ لوگوں کو وہ کیا بھی کرتا ہے ہدایت بھی کرتا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے مگر ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں جو پہلے سے فاسق ہیں تو وہ اللہ تعالی کی اطاعت سے خارج ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں تو فاسق تو حبیشہ فسق تو خروج عن اطاعت ہے اطاعت سے سر نکالنا تو اطاعت سے تو پہلے سے ہی سر نکالے ہوتے ہیں لیکن ان کے سامنے کئی لکیریں ہوتی ہیں تو جب یہ لکیر بھی وہ ہاں توے کرتے ہیں اس لکیر کو بھی وہ پار کرتے ہیں کہ وہ خدا پر اعتراض کرنے پہلے تو یہ تھا کہ فاسق تھا چلو اللہ تعالی کی بات نہیں مانتا تھا تو چلو مان لے گا لیکن اب فسق اس درجے پر آ گیا ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ما زہراد اللہ بھی حضر ما صلی اللہ تو ایک طرح وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور پھر خدا کے پر اعتراض بھی کرتے ہیں تو خدا تو وہ ہوتا ہے جس پر سوال نہیں اٹھایا جاتا جو انسربل نہیں ہے جو جواب دے نہیں ہے ساورنٹ وہ ہوتا ہے جو جواب دے نہیں ہوتا لا يسأل عمّا يفعلو وهم يسألون اللہ وہ ہوتا ہے جس نے نہیں پوچھا جاتا برطانیہ میں ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے کی بات ہے کوئی بڑا کوئی بڑی غلطی کی اس نے بارحال پکڑا انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کیا ہتکڑی لگائی اس کو پانسی کی سزا سنائی اور پانسی پر چلایا بھی لیکن وہ ہمیشہ جج کے سامنے چیختہ تھا چیختہ تھا اور ایک چیختہ تھا میں تو مقتدرِ آلہ ہوں تم کون ہوتے ہوں مجھ سے پوچھنے والے بھائی تم اگر مقتدرِ آلہ ہو اور ساورن ہو تو تمہارے ہاتھ میں ہتکڑیا کیوں ہیں تم جج کے سامنے ملزم کے طور پر کیوں پیش کیے گئے ہو جج تمہارے بارے میں فیصلہ کیوں کرتا ہے اور جج تمہیں سزا کیوں سناتا ہے ساورن نہیں ہے کوئی ساورن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مقتدرِ آلہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے سارے بندے ہیں سارے مخلوق ہیں ساورن اور مقتدرِ آلہ صرف اللہ تعالی ہے جس کے اختیارات اس کے ذاتی ہوں کسی نے اسے حوالہ نہ کیے ہوں کوئی اس سے اختیارات واپس نہ لے سکے ریکال نہ سکے اس کو اپنے عہدے سے کہ چلو ہم نے تمہیں عہدہ دیا ہے تم واپس آ جاؤ ساورن کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کے اختیارات اپنے ہوں کسی نے دیئے نہ ہو کوئی اسے چین نہ سکے کسی کی مرضی پر منحصر نہ ہو کوئی اس کو چلنج نہ کر سکے یہ صرف ایک ہستی ہے ساری کائنات کا خالق مالک وے اللہ رب العالمین بات انسان ساورن نہیں ہوتے انسان ساورن نہیں ہوتے پارڈیمنٹ بھی تحلیل ہوتی ہے سینٹ بھی تحلیل ہوتی ہے وزیراعظم کو بھی گھر بہت جاتا ہے صدر کو بھی گھر بہت جاتا ہے جرنیل بھی وردی اتار دیتا ہے تو کیسے ساورن ہوا جج بھی ریٹائر ہوتا ہے تو ساورن کیسے ہوا ساورن ریٹائر نہیں ہوتا ساورن اپنے عوضے سے برطرف نہیں ہو سکتا جی عوضہ کسی نے دیا نہیں ہوتا ہے اللذین فاسقین کون لوگ ہیں وہ ہیں ہاں جی ینقضونا اہداللہ ینقضونا جو توڑتے ہیں اہداللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے من بعدمی ساقہ ان کو مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور وہ کاٹتے ہیں ان چیزوں کو ان تعلقات کو اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَى جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان تعلقات کو جوڑا جائے اگر تعلقات چیے اللہ تعالیٰ حکم مرکڑے دے دادے سی شی دادے پیوس شی دادے برقرار اساتے لے شی دادے کٹ کی گی نا دادے تعلقات دے ختمی گی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد پیلاتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں دیکھو الَّذِينَ يَنْقُدُونَ آهْدَ اللَّهُ فاسقین کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہیں سب سے پہلا وعدہ بندگی کا انسان نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے لوگ تو کہتے ہیں نا ایک خاموش ایگریمنٹ بھی ہے جہاں پہ تم پیدا ہوئے ہو جس خاندان میں تم پیدا ہوئے ہو جس ملک میں تم پیدا ہوئے ہو ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ آپ کا اس ماں باپ کے ساتھ ہے یا اس ملک کے ساتھ ہے لیکن ان سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک اہد لیاتا جس کا ذکر آگے آئے گا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا عَهْدِ عَلَسْتُ تو يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ وہ پہلے والا جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو جو عہد ہے جو میساق ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور من بعد میساق ہی اس کے بعد کہ وہ اس کو مضبوط بھی کر دے وعدہ یعنی آپ کے بھی دے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو مضبوط کیا ہے وعدہ انسان نے کر دیا بھلا تو میرا رب ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے اندر بھی یہ چیز ڈال دی اس کی فطرت میں ایمان کی بات ڈال دی پھر اس کے سامنے پیغمبر بیجے کتابیں بیجی کتابیں بیجی پھر جب دنیا میں اس کو دوبارہ پیدا کیا تو فطرت اسلام پر پیدا کیا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میساق ہے یہ اس وعدے کو مضبوط کرنے کے لئے ہے اس وعدے کو مضبوط کرنے کے لئے استیساق اس کو زیادہ مضبوط بنانے کے اور یہ پھر توڑتے ہیں اور اس اللہ کے اللہ کے آہد کو توڑنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا انسانوں کے ساتھ بھی تعلقات کو توڑتے ہیں قرآن نے ادھر آگے بتایا نا فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ کیا یہ قریب نہیں ہے کہ اگر تم اسلام سے پھر جاؤگے تو اَنْ تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ کے زمین میں فساد پیدا کروگے وَتُقَتِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اور رشتے بھی کٹوگے کیا جب تم جاہلیت میں تھے تو رشتے نہیں کٹتے تھے ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے تھے فساد نہیں مچاتے تھے ظلم نہیں مچاتے تھے قتل و غارتگری نہیں کرتے تھے ڈاکے نہیں ڈالتے تھے مظلوم پر تعدہ نہیں کرتے تھے تو یہ تو اسلام تھا جس نے تمہیں سکھایا کہ لوگوں کے تعلقات اور لوگوں کے حقوق ان کو دے دو لوگوں سے ایسے تعلقات رکھو کہ ان کے حقوق ان کو دے دو تو یہ دو باتیں تین باتیں اور تیسری بات وَيُسْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہ تینوں باتیں آپس میں نتی کی گئی ہیں پھر دیکھو اسلام کیا بات کہتا ہے یہ میں مثال ہے اس لیے دیتا ہوں تاکہ آئندہ کی آیات میں تم خود سوچو ساری آیات کی ایسی تفصیل تو نہیں ہوتی اشارے ہوں گے اب دیکھیں یہاں پہ تینوں باتیں اکٹی کی گئی جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بندگی کا اقرار کرنا اس کا انسانوں کے تاعت تعلق سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو توڑنا اس کا دنیا کے سسٹم سے کوئی تعلق ہو تو یہ ذرا ان بات تم پر سوچے قرآن نے تو یہ تینوں باتیں ایک سیاق میں کی ہیں کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں وہ انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہیں چند انسانوں کے حقوق وہ ادا کریں گے جو اس کے گروہ کے ہوں گے جن کے ساتھ ان کے مفادات شریک ہوں گے یہ آپ کو علم میں نہ جائے ہر شخص نے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس نے اپنے کسی کارندے کو اسی کام کے لیے لگایا ہوتا ہے جس کام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات ہر شخص نے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے تو علماء نے لکھا ہے کہ فساد کا ایک معنی ہے تجارت الحکام کہ حکمران کیا کریں کاروبار کریں ایک آدمی حکمران بھی ہے جج ہے جرنیل ہے وزیر ہے کوئی برکریسی میں کوئی اس کا بڑا مقام ہے اور وہ کاروبار بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے عہدے سے اپنے کاروبار کو وسط اور فائدہ دے گا دوسرے لوگوں کے کاروبار اس کے کاروبار کی وجہ سے پیچھے چلے جائیں گے ظاہر ہے کہ اس کے کارخانے پر کوئی چھاپا نہیں مار سکے گا کہتے ہیں یہ تو فلان کی ہے اس کا سامان کوئی چک نہیں کرے گا کون ہوگا جو اس کے سامان کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹیک ہے کہ غلط ہے اگر اس نے کوئی اسپتال بنائے ہے تو کون اس کی دوائیں چک کرے گا کوئی فارماسوٹیکل کمپنی اس نے بنائی ہے اور وہ ہے وزیر سہت اور وزیر سہت نے فارماسوٹیکل کمپنی بنائی دوائیں بنانے کی تو جو وزیر سہت کی فارماسوٹیکل کمپنی ہے کون اس کو چک کرے گا کہ ٹھیک دوائیں بناتا ہے کہ غلط بناتا ہے ایک مثال میں نے دی ہزاروں مثال ہیں تو تجارت الحکام من الفساد جو حکمران حکومت بھی کرتا ہے اور ساتھ اس کے تجارت کے بھی لیندین ہے تو وہ اپنی حکومت کو تجارت کے لئے ساری دنیا کے جو حکمران ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا اب یہ مغرب میں اکثر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ملٹی نشنل کمپنیوں کی چندے وہ ان کو دیتے ہیں ابھی امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن اور ٹرم دونوں ان کو بڑی بڑی کمپنیاں اتیات دیتی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے مالدار لوگ ان کو چندے دیتے ہیں چندے کیوں دیتے ہیں اسی طرح جب سینٹ کا الیکشن ہو اسی طرح جب وہاں پہ ایمپیز ممبر آف پارلیمنٹ کے الیکشن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ چندے دیتے ہیں چندے کیوں دیتے ہیں کہ تم پھر وہاں پہ ہمارے کاروبار کو تحفظ دینے کے لئے بل پاس کرو گے ہمارے کاروبار کو کوئی ادھر ادھر ہوگا تو تم ہمارے نمائندے وہاں پہ بیٹے ہوگے یہ کاروبار ہے تو حدیث نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ حکام کا تجارت کرنا یہ کیا ہے یہ فساد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ کہ مال کو ضبط کیا وہ بہرین کا گورنر تھا اور جب اس نے واپس آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو کتنے پیسے لائے ہوں تو کوئی بیس ہزار کے لگ بک تھے تو حضرت عمر نے فرما یہ اتنی رقم کہاں سے لائے ہوں اس نے کہاں کہ میری کاروبار بھی کرتا اچھا کاروبار کرتا تھا میں نے تمہیں کاروبار کے لئے بیجاتا یا حکومت کرنے کے لئے بیجاتا جمع کرو پیسے شعبہ سارے پیسے بیت المال میں جمع کر تو حضرت ابو حریر نے جمع کر دی پھر حضرت ابو حریر جنوں روتے تھے نمازیں پڑھتے تھے یا اللہ عمر کو زیادہ اس کی فکر تھی کہ حضرت عمر کو کوئی گریف اس کی نہ ہو جائے اس نے جو میرے ساتھ کیا پیسے تمہیں رہتے میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی پیسے اس نے لے لیے پیسے چھوڑے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے حضرت عمر کو کہیں اس کی گریف نہ ہو جائے اس بات پر لیکن حضرت عمر نے کہ نہیں بس یہ چیز نہیں ہکمران تجارت نہیں کرے آپ سارے یورپ کو دیکھیں وہاں پہ تجارت اکام ان کے سروں پر ہوتی ہیں پارلیمنٹ والوں کے سروں پر ہوتی ہیں ان کے ہاتھ ہوتا ہے ان کے بلبوتے پر وہاں پہ ممبر بنے ہوتے ہیں ان کے اپنی کوئی حصیت نہیں ہوتی پیسے وہ دیتے ہوتے اور لوگ انہیں پیسے اس لیے کمائے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے ان کے ذریعے حکومت ان کو قابو کر دے سمجھ میں نہیں آئی بات یہ طریقہ ہے یہاں بھی یہ طریقہ ہے لیکن کہاں پہ خفیہ ہے اور کہاں پہ کیا ہے کھلا ہوا تو یہ فساد ہے تعلقات وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ اُسْوَلَا جب خدا کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دو گئے تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی تم درست رویہ اور درست طریقہ اختیار نہیں کر سکتے پھر وہاں پہ بھی تم ایک ہی جیس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا پیوکوٹا ایک چط کے نیچے سردی بھی اور گرمی بھی اس کا شانی نزول آپ کو پتہ ہوگا نہیں پتہ ہوگا چلو چھوڑے شانی نزول ایک کمرے میں ایک چط کے نیچے سردی بھی اور گرمی بھی آدھے درست خبریں ندکنے ملنو آدھے ملکان بیاد تا نتا پوسر کہ گوڑا مطلو نبا یادے مطلو نبا یادے پویشی پا خبر بانے دنیا نا وزان خبریں دا سبا نکے کنے چھوڑا سی ملی سے بھی واسے بعدی خلق لاس کلے و بجب کی برای شکرانک دی و تا با درن درن گر بھی خلق بوئی چھوڑا پاک سیبر آ رہوان دے پا دیکار نکی خواہ دنیا نا وزان خبریں چھوڑ کو تا پتہی چھوڑ کو تا پتہی چھوڑا گوڑا دے گتو نا خبر دے بیوستا پا مخی سمجھ میں نہیں آئی بات اور تمہارے سامنے آئیں گے تو سیدھے ہوں گے پتہ بگر دیدہ سے نیر میں چھوڑا خبری کہی نسیدہ با خبری کہی آتا با پتہی جدا دا ماغا خوب رک پیج نہیں دوکھا کہوڑا دیرنش انسان دے دوکھا کی گی ایک چھوڑا دو ہوا پرنسی بس سنوڑے اپیس تیل دیس سنوڑے کسری مکڑے والا ہاں بس ماں ہے وہ قصہ سمجھ میں نہیں آئی بات اب دیکھیں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ توڑو گے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی توڑو گے انسانوں میں لوگوں کے مختلف حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے حقوق الگ ہے بچوں کے الگ ہے میاں بیوی کے الگ ہے بھائیوں کے الگ ہے ہمسائیوں کے ہیں رشتہ داروں کے ہیں جن لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے حقوق ہے اگر تم حکمران ہو تو عوام کے حقوق ہیں اگر تم عوام ہو تو حکمرانوں کے حقوق ہیں حکمرانوں کے بھی حقوق ہیں نا صرف عوام کے تو نہیں ہیں اگر تم کسی کے مزدور ہو تو تمہارے بھی حقوق ہے اور تمہارے اوپر جس کے تم مزدور ہو اس کے بھی حقوق ہے اگر تمہارا کوئی مزدور ہے تو تمہارا اس کے اوپر حق ہے اور اس کا تمہارے اوپر حق ہے تو یہ انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہے یہ تعلقات بہتری کے طریقے سے کیسے نبائے جائیں گے تب نبائے جائیں گے جب آپ اللہ تعالی سے کیا ہوا معاہدہ پورا کریں گے اللہ تعالی کا معاہدہ سر پر ہو تو آپ تعلقات بہتر بنائیں گے آپ کسی کا حق ماریں گے نہیں وہ پوچھے گا نہیں وہ پوچھ نہیں سکے گا مزدور کیا پوچھے گا بیچارہ زیر دست کیا پوچھے گا تو آپ تو کہیں گے کہ وہ تو نہیں پوچھ سکتا خدا تو پوچھتا ہے خدا تو پوچھے گا خدا تو دیکھے گا لیکن اگر خدا کا خوف نہ ہو تو تمہیں مزدور کا حق مارنے سے کونسی چیز روکے گا کونسی ایسی چیز ہو جی تمہیں روکے خدا تو نہیں عرے گے زیر دست خلق حقوق خدا خودنو نبتا کم شیمنی کی تو بسویچے والی نبتا تاتا ورہ رہا تا پشاندر مزدوران گرزی تنبلہ پھر تو یہ حقوق اور یہ تعلقات بہتر طریقے سے نہیں چل سکتے جب تک اللہ سے کیا ہوا معاہدہ سر پر نہ ہو اور یہ تعلقات خراب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ پھر زمین فساد سے بر جائے گی پھر زمین فساد سے بر جائے گی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسی چاہیے زمین کے فساد کے بارے میں قرآن صرف یہ نہیں کہا نا کہ مسجدِ آباد ہوں کچھ لوگوں کو بس یہ لطف پڑی ہوئی ہے پس مسجدِ آباد ہوں بھئی مسجدِ آباد ہونی چاہیے تو زمین کو برباد ہونا چاہیے باقی زمین بھی برباد نہیں ہونی چاہیے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ کیا زمین فساد سے بری ہونی چاہیے قرآن تو بار بار یہی کہتا ہے عمارت المسجدِ الحرام کی بات بھی کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تعمیرِ مسجد زمین کو فساد سے بچانے کے لئے ہونی چاہیے بار بار وَإِذَا قِیرَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یہ تو نہیں کہا وَإِذَا قِیرَ لَهُمْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الْمَسْجِدِ جب ان سے کہا جائے کہ مسجد میں شور نہ کرو لَا تَسْخَبُوا فِي الْمَسْجِدِ مسجد میں شور نہ کرو یہ بات ہے نہیں جی لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ابھی ابھی دو تھا رکوئے اور دو دفعے آیا ہے لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ خدا کا معاہدہ اثر پر نہ ہو خدا پر ایمان نہ ہو اللہ کے ساتھ بندگی کا جو معاہدہ ہے وہ آپ توڑ دیں تو نہ تعلقات انسانوں کے درست ہوں گے یہ جو کہتے ہیں کہ ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے بھئی ملکوں کے تعلقات اسلام کی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں آپ جس طریقے سے کرتے ہیں یہ تو غلامی ہے تم جس طرح امریکہ اور برطانیہ اور چین کے ساتھ تعلق رکھتے ہو یہ تعلق تو غلامی ہے یہ تو تعلقات نہیں ہے یہ تو دوستی نہیں ہے یہ تو ذہنی غلامی ہے تم غلامی اور دوستی میں فرق نہیں جانتے ہو وہ تو تمہیں غلام بناتے ہیں اور تم غلامی پر راضی ہو اور کہتے ہیں ہمارے تعلقات ہیں تاتا گو رہا تعلقات و سر تد گو رہا تو خدا اب ہم اخیر ٹت نہ شکھو لے ایک لفظ نہیں بول سکتے وہ تم امریکیوں کے مقابلے میں سامنے جاؤ ایک لفظ بولو تمہاری اوقات کیا ہے ان کے مقابلے میں اس کو تعلقات نہیں کہتے ہیں اس کو غلامی کہتے ہیں تم نے تو غلامی اختیار کی ہے انسانوں کے تعلقات حقوق اور ذمہ داریوں پر مقابلی ہیں کہتے رہو کے برابری 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 کیا چیزیں برابری اثر الفاظ ہیں ایمان ہو تو آپ درست تعلقات بنائیں گے آپ سیدھی بات کریں گے نئی بات یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا اور اسی طرح نہیں ہوگا کم فساد پر کم دیکھیں نشکے والے اندہ مسلمانان و حکمرانان پر ذریعے کئی امریکہ اور اسرائیل جو فساد خود مصر میں نہیں کر سکتا وہ سیسی کے ذریعے کرتا ہے ملعون سیسی کے ذریعے ملعون کا لفظ تو اس کے لئے معمولی ہے مجھ سے لوگ شکوا کریں گے کہ تمہارے الفاظ ذرا سخت ہیں اس سے بھی سخت الفاظ میرے پاس ہو تو میں اس کو سیسی کی لئے استعمال کر دوں ملعون سے علاوہ اور چیز ہے وہ ملعون تو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے امریکہ یہودی شیطان اور شیطانی قوتیں جو کام برائے راس وہاں پہ نہیں کر سکتے وہ مسلمان حکمرانوں کے ذریعے کرتے ہیں وہ دوسرے جو خلیج میں ادھر ادھر بیٹے ہوں ہیں خلطوں ملطوں والا ان کے ذریعے کرتے ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں لوگوں کے دماغوں پر پیرے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں کی زبان بند کر دی ہیں لوگوں کے حقوق غصب کر دی ہیں لوگوں کو غلام بنایا ہے غلام بنایا ہوئے لوگوں کو چاپلوسی پر تملک پر آمادہ کیا ہے لوگوں کو لوگوں کو یہ سبق سکاتا ہے کہ تم حکمرانوں کی چاپلوسی کرو آزاد انسان چاپلوسی کرتا ہے چاپلوسی وہ کرتا ہے جس کے اندر دو پیسے کی صلاحیت نہ ہو ہم سے بھی لوگ شکوے کرتے ہیں تم کسی کے ساتھ اس طرح تمہیں عادت بڑھ تمہاری عادت خراب ہو گئی ہے یہ جو امیر فقیر ادھر دھر گم رہے ہیں نا اور شکوے کرتے ہیں کہ سارے لوگ تو ہمارے سامنے جھکتے ہیں اور تم نہیں کیوں جھکوں تمہارے ساتھ مجھے پالش کرنا نہیں آتا مجھے چاپلوسی نہیں آتی میرے اندر یہ خو نہیں ہے کہ میں چاپلوسی کرلوں چاپلوسی وہ کرے گا تمہاری تمہارے سامنے وہ جھکے گا جس کے اندر جھکنے کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں ہوتی میں کیوں تمہارے میں خدا کے سامنے جھکوں تم بھی خدا کے سامنے جھکوں تو یہ ہوتا ہے فساد فی الارض فساد ہاں جی اولائک ہم الخاسرون یہی ہے نقصان اٹھانے والے خسارہ یہی ہے کئی فتکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم چلو انشاءاللہ جس کے لئے میں کتابیں لایا تھا وہاں تک نہ پہنچ سکے